صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 111 جو حیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو آتا کرتا ہے یا پھر جو کچھ صحیحے میں ہے میں نے پوچھا اس صحیحے میں کیا ہے انہوں نے فرمایا عدیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 112 قبیلہ خوزا کے کسی شخص نے بنو لیس کے کسی آدمی کو اپنے مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے نہ اس کے درخت کاتے جائیں اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشاہ یہ ہو کہ وہ اس شئے کا تعارف کرا دے گا تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا یا دیت لیں یا بدلا اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلان کے لیے یہ مسائل لکھ دو تو ایک قریشی شخص نے کہا یا رسول اللہ مگر ازخر یعنی ازخر کارٹنی کی اجازت دے دیجئے کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر ازخر صحیح بخاری حدیث نمبر 113 وحب بن ممبہ کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 114 جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامانِ کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ بے شک مسئیبت بڑی سخت مسئیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو پندرہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ آج کی رات کس قدر فتنیں اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانیں کھولے گئے ہیں ان حجر والیوں کو جگاؤ کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باری کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو سولہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عیشہ کی نماز پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے سو برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو سترہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ بنت حارس زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی پھر گھر تشریف لائے اور چار رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ سو گئے پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکہ سو رہا ہے یا اسی جیسا لفظ فرمایا پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا تب آپ نے پانچ رکعت پڑھی پھر دو پڑھی پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراتے کی آواز سنی پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں آخر آیت رہیم تک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انسار بھائی اپنی جائدادوں میں مشغول رہتے اور ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پوری سے بھی بے فکری رہے اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 119 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ میں نے اپنی چادر پھیلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی فرمایا کہ چادر کو بدن پر لپیٹ لو میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا صحیح بخاری حدیث نمبر 120 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برطن یاد کر لیے ہیں ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برطن اگر میں پھیلاوں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے موسیقا موسیقا موسیقا